اسلام علیکم فرنس و آگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں تو یہاں پر جے کے بوپی کی طرف سے جو سیکنڈ راونڈ آف فیزیکل کانسلنگ ہے بی ایسی نرسنگ بی ایسی پیرامیڈیکل بی ایسی ٹیکنالوجی کورسز کے لیے چاہے گورنمنٹ کالیج ہو یا پھر پرائیویٹ کالیج ہو تو یہاں پر نوٹفیکیشن نکال دی ہے کون سٹیڈنٹس الیجیبال ہیں کون یہاں پر سیکنڈ راونڈ آف کانسلنگ میں آ سکتے ہیں ان کون سے کانڈیٹ نہیں آ سکتے کیا پروسیجر ہے کیا کچھ کرنا ہے سب کچھ ڈیٹیل میں جاننے کے لیے آپ نے یہ ویڈیو ان تک دیکھنا ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہاری امپارٹ اپ ڈیٹ آپ کو اس چینل پر ملتی رہے نوٹفیکیشن آند رکھنا آپ کی ریلیڈر کوئی بھی ویڈیو ہوگا اس لیے اب تک پہنچ پائے گا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کون کانڈیٹس جو ہیں جو الیجیبال نہیں ہیں جو سیکنڈ راونڈ آف کانسلنگ میں نہیں آ سکتے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے کانڈیٹس جن کو پہلے کوئی بھی سیڈ جو ہے یا کالج جو ہے الارٹ ہوئی تھی مگر وہ وہاں پر نہیں گئے انہوں نے جوائن نہیں کیا تو وہ یہاں پر الیجیبال نہیں ہیں جن کو کالج ملی تھی چاہے کوئی بھی کالج تھی مگر انہوں نے وہ جوائن نہیں کی تو اب سیکنڈ راونڈ آف کانسلنگ میں بھی وہ الیجیبال نہیں ہیں سیکنڈ پوائنٹ جن کانڈیٹس نے ایڈمیشن کروائی مطلب ان کو کالج ملی انہوں نے ایڈمیشن کروائی مگر انہوں نے وہاں پر ویڈرہ کر دی اپنی ایڈمیشن کینسل کروا دی تو وہ والے کانڈیٹس بھی یہاں پر الیجیبل نہیں ہیں سیکنڈ راونٹ آف کانسلنگ میں اب الیجیبل ہیں کون سے کانڈیٹس پہلے نمبر پر وہ کانڈیٹس الیجیبل ہیں جن کو فرسٹ راونٹ آف کانسلنگ میں کوئی کالیج ملی تھی انہوں نے جوائن کی ہوئی ہے تو اب وہ الیجیبل کیوں ہیں آپ بولو گے انہوں نے تو جوائن کی ہوئی ہے کالیج تو وہ الیجیبل ہیں اگر وہ اپگریڈ کرنا چاہیں پاریزنبر کسی کو پریفرنس کے حساب سے نمبر فائف کالیج ملی ہے تو ابھی اگر اس کی جو رینک اچھی ہے تو وہ یہاں پر اپگریڈ ہو سکتا ہے اس کو سیر نمبر ٹو یا تھری والی کالیج بھی مل سکتی ہے تو اپگریڈیشن کے لیے بھی وہ یہاں پر جوائن کر سکتا ہے سیکنڈ جن سٹڈنٹس کو یہاں پر جو سیٹ ہے وہ سی این اے یا ایس این اے کی وجہ سے ایس این اے کی وجہ سے نہیں مل سکی اس ٹائم تو وہ والے بھی الیجیبل ہیں سمپل بہشاہ میں آپ کو ایک ہی بات بولوں جن کینڈیٹس کی بھی یہاں پر سیلیکشن ہو چکے کوئی بھی کالیج ان کو ملی ہے وہ بھی یہاں پر الیجیبل ہیں سیکنڈ راونڈ آف کانسلنگ میں سیکنڈ جن سٹڈنٹس کو کانسلنگ میں پہلے سیٹ ملی ہی نہیں مطلب وہ گئے ان کو کوئی سیٹ ملی نہیں یا پہلی انہوں نے کانسلنگ اٹینڈ ہی نہیں کی تو وہ بھی الیجیبل ہیں جنہوں نے بلکل فرسٹ کانسلنگ اٹینڈ ہی نہیں کی جنہوں نے اٹینڈ کی مگر ان کو اس ٹائم کالیج نہ مل سکی تو وہ بھی الیجیبل ہیں جن کو کالیج مل گی ہے وہ بھی الیجیبل ہیں تو یہ ایمپورٹن پوائنٹ ہے آپ کے لیے اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر کب جانا ہے کیسے جانا ہے کیا کچھ کرنا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹویلتھ جنوری کو جانا ہے پہلے رینک ون سے لے کر 8,551 جن کا بھی رہیں گا کن کنڈیٹس کا ST, OSC کنڈیٹس کا JKPM, PSP, SC, PSP, ELC یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی یہاں پر یہ والی کٹیگریز ہیں تو یہ والی کنڈیٹس چاہ سکتے ہیں ST اور OSC کو جانا ہے نو بج سے لے کر دس بجے تک باقی جتنی بھی کٹیگریز ہیں ان کو جانا ہے دس سے لے کر گہرہ بجے تک CDB کنڈیٹس کو بارہ سے لے کر ایک بجے تک جانا ہے تو یہاں پر یہ ہے آپ کی 12 جنوری کا اور ایسے ہی 14 جنوری کو صرف اور صرف RBA کنڈیٹس نے جانا ہے جن کی کٹیگریہ RBA ہے صرف وہی آئیں گے رینک 1 سے لے کر 8,551 تک جن کی رینک 1 سے لے کر 4,500 تک ہے وہ 9 بج سے لے کر 10 بجے تک اور جن کی یہاں پر 4,501 سے لے کر 8,551 ہے وہ جائیں گے 10 سے لے کر گہرہ بجے تک اب آپ کی رینک ہے کیا کونسی رینک ہے دوبارہ دیکھنے کے لیے میں آپ کو وٹس اپ گروپ میں پیڈیا فائل پروائیڈ کر دوں گا یا لنک دسکرپشن میں رکھوں گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنا رینک دیکھ سکتے ہو 16 جنوری کو سٹارٹ ہوگا جیسا کہ باقی کٹیگری والے کنڈیٹس بھی آ سکتے ہیں رینک 1 سے 1200 تک 1 رینک سے 600 والے جائیں گے 9 بجے لے کر 10 بجے تک 601 والے سے لے کر 1200 تک جائیں گے 10 بجے لے کر 11 بجے تک اس چیز کا دھیان رکھنا اب یہاں پر جن کی کوئی بھی کٹیگری ہے اپنی کٹیگری سٹیفیکیٹ ساتھ لے کے جانا تاکہ ایزی رہے آپ کے لیے اس ویڈیو کو باقی فیرنس تک شیئر کرنا تاکہ سب کی ہیلپ ہو سکے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے Thank you so much